دوستو ہنہ خان کو لے کر ایک ایسی نیوز باہر آئی ہے جس کو ہنہ خان کے فینس بلکل بھی سننا پسند نہیں کریں گے یہ بات تو آپ سب ہی جانتے ہیں ہنہ خان کو کافی ٹائم سے بریسٹ کینسر تھا جس کو ہنہ خان چھپاتے ہوئے آ رہی تھی لیکن جب بریسٹ کینسر تیسرے یعنی تھرڈ سٹیج میں پہنچا تو ہنہ خان نے اپنی فیملی کو بتا دیا لیکن آخر میں جیسے ہی ڈاکٹر کو اس بات کے بارے میں پتا لگا کہ ہنہ خان کو پورے تھر� کرنے شروع کر دیئے لیکن آج اس کا نتیجہ آ گیا پچھلے دس دنوں سے جس بات کو لے کر ہنہ خان کی فیملی کافی زیادہ گھبرا رہی تھی وہ بات سامنے آ گئی آج ہمارے بیچ ہنہ خان نہیں رہی یہ بات سن کو آپ کو کافی زیادہ حیرانی ہو رہی ہوگی آخر کار ہنہ خان اچانک اس دنیا کو چھوڑ کر کیسے چلی گئی لیکن ہم آپ کو پوری کہانی بتاتے ہیں دراصل بات ایسی ہے ہنہ خان کو رات کے دس تیس بجے آئی سیو روم میں شفٹ کیا جات آئی سیو روم میں شفٹ کرنے کے بعد تب ہی پانچ گھنٹے بعد ایک ایسی نیوز سامنے آئے جس نے پورے دیش میں ہڑکمپ بچا دیا خاص طور پر ہنہ خان کے فین کا دل توڑ کر رکھ دیا ڈاکٹر کہنا ہے اچانک ہنہ خان کی سانس چلنے بند ہو گئی اور ہنہ خان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر الویدہ ہو گئی دوستوں اپنے اس طرح کی ویڈیو یوٹیوب پر بہت سے دیکھی ہوگی لیکن ہم آپ کو آج حقیقت بتاتے ہیں آ ہنہ خان ابھی کے ٹائم پر ایک دم سیف ہے ہنہ خان ابھی آئی سیو میں بھرتی نہیں ہے ابھی ہنہ خان اپنے گھر پر ہیں جو کی ڈاکٹر نے ان کو دن بھر میں پانچ سے چھ گھنٹے ایکسرسائز کرنے کے لیے بتا رکھا ہے اسی لیے ہنہ خان زیادہ تر اپنا وقت جم کے اندر بتاتی ہے اور ڈاکٹروں نے ہنہ خان کو ایک دم بیل خان یعنی کی پرہیز کھانا کھانے کے لیے بول رکھا ہے باقی دوستوں ہم سبھی کی دعائیں ہنہ خان کے سات ہنہ خان جلد سے جلد ریکاور ہو کر واپس گھر لوٹے اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے ہم ہنہ خان کے بریسٹ کینسر کو جلد سے جلد ریکاور کر لیں گے اور ساتھ میں ان کو ایک جیت کے ساتھ واپس گھر لوٹ آئیں گے باقی ہنہ خان کے بریسٹ کینسر کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں ذرا کمنٹ کر کے بتائیں اور ہاں آخر میں ہنہ خان کی ریگولر اپ ڈیٹ لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا جیسے بھی کوئی نئی اپ ڈیٹ نکال کر آئے گی ہم آپ ہم آپ کو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کریں گے فلحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے گوڈ بائی جائے ہند